اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے سردیاں خود شدت سے سردی ہو رہی ہے سردیاں آگئی ہے سردی پڑ رہی ہے ایسے میں دل کرتا ہے کچھ میٹھا بنانے کو تو میں آپ کے لیے آج میٹھا بنا رہی ہوں وہ ہے گاجر کا حلوہ میں نے ایک کلو گاجر لی اور اسے میں نے اچھے سے بوائل کر لیا یہ بوائل کیا کیا اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے ایسی رکھ دیا میں نے نا بگونے میں اور اب میں اس کو دو علیچی لی اور دو سے تین ٹیبل سپون جتنا میں نے گھی لیا اور اسے بھگا رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک کلو گاجر لی اسے ابلنے رکھ دیا اور وہ اپنے ہی پانی میں تھوڑا سا بس میں نے ایک کب جتنا پانی ڈالا اور اسے بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیا میں نے دیچکی میں تین سے دو سے تین ٹیبل سپون گھی لیا اور اس میں دو سبز علیچی کرکڑا لی اور اس کے بعد گاجر ایڈ کر دی اور میں نے اس میں چینی چار ٹیبل سپون اور سوکھا دودھ جسے کہتے ہیں وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا میں اس میں کھویا یا کوئی میوہ نہیں ملا رہی کیونکہ ہم لوگ جو ہے یہ بینہ کھوئے کے ہی کھائیں گے اور یہ ہیوی نہیں ہوتا بلکل لائٹ ہوتا ہے جو نورمل ہم گھروں میں بناتے ہیں میٹھا جھٹ پر سے تیار ہو جاتا ہے کھانے میں دل کرتا ہے کیونکہ سردیوں میں کھانے کو کھانے کو جی چاہتا ہے تو میں نے اس کو جو بنایا ہے یہ تقریباً پچاس روپے میں یہ ڈش تیار ہے اور ایک سے دو ڈراؤپ میں نے کیوڑا ایسنس کے ڈال دیئے اور یہ ڈش تیار ہو گئی ہے ہنڈرڈ روپیز میں بہت سے بہت یہ تیار ہو گئی ہے گھی اور گاجر اور سب چیزیں دودھ وغیرہ لگا کے اور میں نے دودھ سے اس کی گانش کی ہے اور پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں مجھے بہت شدت سے ضرورت ہے آپ لوگوں کے اجازت چاہتیوں اللہ حافظ موسیقی